یہ ہے وقت میڈیا تو پھر بوال ہو گیا اور ایک جانچ بٹھا دی گئی کہ یہ نظم جو ہے ہندو ویرودی ہے نظم کیا واقعی ہندو ویرودی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھئے ہمارے ساتھ ایک شائر موجود ہیں اور شائر ہیں استاد شائر ہیں پورے ہندوستان میں ان کے کئی شاگرد ہیں شائرات ہیں شائر ہیں جو مشائروں میں آپ کو نظر آتے ہیں ایک ایک کا نام کیا بتائیں لیکن استاد شائر ہیں اور یہ آپ کو اس نظم کے ایک ایک شیر کو جو ہے ایکسپلین کریں گے بتائیں گے جو نہ سمجھ لوگ ہیں جو اسے ہندو ویرودی بتا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد شائر زہیر رہی صاحب زہیر رہی صاحب اس سے پہلے کہ میں نظم پر بات کروں آپ یہ بتائیے گا کہ فیض احمد فیض نہیں یہ جو نظم ہے یہ کس دور میں لکھی اور یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کوئی نظم اگر پاکستان میں لکھی جاتی تو وہ پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہے ہندوستان میں کوئی شائر نظم لکھتا ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے غزل ہوتی ہے یہ بھی بتا دیجئے دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے شائر اپنے جذبات کا اور احساسات کا اظہار کرتا ہے اور حالات کی ترجمانی کرتا ہے فیض احمد صاحب نے جب یہ نظم کہی تھی اس وقت پاکستان کے حالات بہت خراب تھے جمہوریت کا دم گھوٹا جا رہا تھا اور ایک تانہ شاہی کا وہاں نظام بنایا جا رہا تھا اسی سے متاثر ہو کر فیض احمد صاحب نے اس نظم کو کہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کسی دھرم وشیش کے خلاف کہی گئی ہے ایسا نہیں ہے شائر کسی نہ دھرم وشیش کے خلاف لکھتا ہے نہ کسی قوم کے لیے لکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسی شائری کرتے ہیں وہ شائر نہیں ہو سکتے ہیں اور اس سے سبھی اتفاق کریں گے شائری جو ہے وہ تو ایک پیغام دینا ہے سبھی کے لیے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو شائر ان تمام رسم و رواج کے بندن سے آزاد ہوتا ہے اور وہ اپنی آزاد خیال کا اظہار کیا کرتا ہے پوری نظم کو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر فیض احمد فیض سے متعلق یا ان سے زندگی سے جوڑی بھی باتیں ہم کرتے رہیں گے بیچ بیچ میں پہلا کیا جو عنوان ہے ہم دیکھیں گے ایک بات فیض صاحب نے یہ کہہ دی لیکن جب انہوں نے شروع کیا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اب یہ لازم لگا کر انہوں نے گویا اس کو یونیورسل ٹرد بنا دیا یعنی یہ ہونا ہی ہے یعنی ہم کو اس بات کو دیکھنا ہی ہے اب کونسی بات کو دیکھنا ہے وہ یہ آگے بتا رہے ہیں کہ وہ دن جس کا وعدہ ہے جو لوہ ازل میں لکھا ہے اب یہاں جو یہ بات کہیں انہوں نے وہ دن جس کا وعدہ ہے وعدہ کرنے والا کون اس ترسی کو بنانے والا لوہ کے معنی تکتی ہے ازل وہ وقت ہے جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے ہی اس کفر لکھ دیا گیا تھا پر کائنات بنانے سے پہلے ہی یہ تمام باتیں لکھ جی گئی تھی اب وہ باتیں کون سے لکھیں ہیں فیض صاحب نے اسی کو مطلب یہ تفسیر سے بیان کیا ہے اب وہ کہتے ہیں جب ظلم و ستم کے کوہ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے اب یہاں آپ کوہ کے معنی پہاڑ ہے لیکن یہاں پہاڑ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑ جائیں گے یہاں انہوں نے ظلم و ستم کی بات کی ہے یعنی وہ لوگ جو تمام ظلم و ستم کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں سے ہٹا نہیں سکتا ہم پہاڑ کی طرح یہاں مضبوط ہیں فیض امد فیض یہ کہتا ہے کہ وہ بھی روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور آگے ہم دیکھتے ہیں ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھردھر دھرکے گی اب محکوم یعنی غلام یہ ظاہر سی بات ہے کہ غلام جہاں رہتا ہے اس پہ ظلم زیادتی تو ہوتی ہے جائز نہ جائے اس سے کام لیے جاتے ہیں اس کے بہت ہی پریشانی حالت میں رہتا ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے جب کسی آدمی پر آپ کوئی دباؤ ڈالیں گے بھلے ہی وہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکے لیکن اس کے دل سے ایک آہ ضرور نکلتی ہے اور آہ میں اتنا اثر ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاؤں تلے زمین کا کلیجہ بھی دھرک جائے گا ہماری آہ مظلوم کو سن کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین کا کلیجہ بھی دھرکنے لگے گا دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ جب آہ نکلتی ہے اسی آہ کو انہوں نے کہا کہ جب ہماری یہ آہیں نکلیں گی تو یہ زمین کا کلیجہ بھی دھرکے گا اور آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اہل حکم کے سر اوپر جب بلی کڑکڑ کڑکے گی یعنی جو اس وقت حاکم بنے ہوئے ہیں وہ اتنے ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر آسمانی اتاب نازل ہوگا یعنی پرکرتی کا پرکوپ نازل ہونا ہے پرکرتی کا پرکوپ ان پر ہوگا اور وہ اس کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے یہی فیض ہے جب عرض خدا کے کعبے سے ثبت اٹھوائے جائیں گے اب یہاں ایک بات ہے لوگوں کو یہ اعتراض ہے یہ جو ایک منٹ میں رکھ رہا ہوں یہ جو آئی لائن ہے اس نظم میں میرے خواہد سے اسی پر کچھ بوال چلا ہے وہ دھنگ سے تو آدمی کہہ نہیں پا رہا ہندو بیروتی بلا دی گئی کیا لائن ہے یہ اصل میں ایسا ہے کہ دیکھئے شاعری میں شبدوں پر نہیں جایا جاتا اس کے مفہوم پر جایا جاتا ہے کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے یہاں اس نے کہا عرض خدا کے کعبے سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ عرض خدا کہا گیا ہے یعنی عرض مانی زمین اس زمین کا جو خدا ہے اور اس میں جن بطوں کی بات کہی جا رہی ہے تو ہم محابرے میں بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی کہ کیا بط کی طرح بیٹھا ہوا ہے جیسے میں آپ کو یہ کہوں کہ تم بھی چپ بیٹھے رہو بس ان بطوں کی ہی طرح میں بھی ہوں قاموش اب دیکھو مقبر ہوں کی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں بطوں سے مراد یہ کہیں اور تو لے کے نہیں جا رہا ہے نہیں نہیں ان کو لے جانا غلط ہے بط کے معنی یہ ہے کہ جو بے حیث و حرکت ہو وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے دیکھئے ایسا ہے کہ یہ سانکیتک شب دعا کرتے ہیں اور جہاں تک یہ بط کا سوال ہے دیکھئے غالب صاحب نے بھی کہا تھا کہ چند تصویر بطا چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا اور وہ تصویر ہے لیکن وہ اس کی مثال بط سے کیوں دی گئی کیونکہ وہ کچھ کہنے ہی سکتی بے حیث و حرکت ہے اسی طریقے سے وہاں کے جو حکمران تھے جو مظلوم کی چیخ و پکار پر بھی ان کے کانوں پر جو نہیں رہنگ رہی تھی وہ حرکت میں نہیں آ رہے تھے لہٰذا ایسے حکمرانوں کو اللہ تعالی نے بط سے تشبیدی ہے کہ یہ وہ بط ہیں جو سچائی بیان نہیں کر سکتے سچائی کے خلاف اٹھ نہیں سکتے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پر بٹھائے جائیں گے اہلِ صفا کا مطلب ہے شد ہردے والے جن کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا اور مردودِ حرم یعنی گھروں سے ددکارے ہوئے لوگ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ سچی بات کہنے لگتے ہیں تو پھر آپ کو بھی جو جھوٹے سماج کے لوگ ہیں وہ آپ کو ددکارنے لگتے ہیں کہ یار اس کی پاس مت بٹھاؤ اس کی بات مت سنو ٹھیک وہی بات یہ لوہِ محفوظ پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے کہ ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پر بٹھائے جائیں گے یعنی ہم کو ہی حکمرانی دی جائے گی مسنت پر بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہی صد ہردے والوں کو یہ حکمرانی دی جائے گی اور سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے یعنی جو یہ بازشاہ بنے بیٹھے ہیں اور ہمیشہ پبلک پر ریایہ پر ظلم زیادتیاں کرتے ہیں ان کے تاج سارے اچھال دیے جائیں گے ان کے تخت ختم کر دیے جائیں گے اور بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی میرے خاصے جہاں تک لگ رہا ہے یہ کہا جا رہا ہوگا مگر ایک بات میں یہ سمجھ میں نہیں آتی کتنی فلموں میں اللہ کا نام دیا جاتا ہے اور یہ اللہ کا نام یہ یہ کہتے ہیں گاندی جی تو اپنی پراتنہ میں استعمال کرتے تھے جی ان کا ایک نعرہ بھی تھا اشور اللہ تیرے نام سب کو سمتی دے بھگوان یہاں اللہ ظاہر سی بات ہے آپ سمجھتے ہوں اللہ کوئی مسلمانوں کا اللہ گھنسا ہے وہ تو پوری قائنات کا جو ہے اللہ ہے جسے آپ پنجابی رب کہتے ہیں اب رب کے معنی اور پھر اشور جی سے کہتے ہیں تو یہاں مراد وہی بات ہے نا کیونکہ اس کا نام رہ جائے گا کسی کا نہیں رہ پائے گا یہاں نام بے شک کیونکہ اشور کا ہی نام رہے گا اللہ کا ہی نام رہے گا گوڑ کا ہی نام رہے گا باقی انسان کیا ہیں یہ تو ایک چلتی پھرتی مٹھے کے ہیں جو خاک میں مل جانے ہیں یہ تو ایک دن ختم ہو جانے ہیں تو بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی اور حاضر بھی یعنی غائب ہماری آنکھوں سے دکھائی دینے والا نہیں ہے اور یہ ہمارے ہندو دھرم میں بھی ہے کہ اس ورکہ کوئی آکار نہیں ہے وہ نرنکار ہے جی لیکن ادرس تو ہے لیکن محسوس یہ کہہ جاتا ہے کہ وہ موجود ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے جو ہم پرکرتی کو دیکھتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے اٹھے گا انال حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو یہاں انال حق پہ بھی لوگ کہہ رہا ہیں یہ کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں انال حق کا مطلب کوئی اسلامی نعرہ اٹھے گا ایسا کچھ لگ رہا مجھے نہیں نہیں دیکھئے ایسا ہے حق کے معنی جو ہیں وہ سچائی کے ہیں صداقت کے ہیں انال حق کا مطلب یہ ہے کہ سچائی ہی قائم رہنی ہے کہ انال حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی انال حق کا نعرہ مطلب ستے کا نعرہ ستے کا نعرہ اس کو مطلب ہندی میں کہہ سکتے ہیں ست میف جیتے یہ انال حق کا نعرہ کہہ دو یا ستمیب جہتے کہہ دو بات ایک ہی ہے اور اس کو لگانے والے کون ہوں گے میں بھی ہوں اور تم ہوں یعنی ہم ہی لوگ ہوں گے اس نعرے کو لگانے والے اور یہ ہے کہ اور راج کرے گی خلقِ خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو یعنی خلقِ خدا کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق جو اس کائنات میں اللہ نے پیدا کری ہے انسان بھی ہیں سب ہی چرن پرند بھی ہیں اور راج کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا بہت شانتی ہوگی سب کو مطلب یہ بڑی بڑی اچھی اچھی سوویدھائیں ہوں گی تو فیض احمد فیض نے تو یہ پیشگوئی کی ہے ستیوگ لانے کی یہ تو ستیوگ میں ایسا ہونا ہے جس میں تلسیداز نیجی نے بھی کہا تھا کہ دیوک دیہک بھوتک تاپا رام راج نہیں کہوں ہی ویاپا یعنی کوئی بھی پریشانی نہ عشور کی طرف سے آئے گی نہ ہمیں بیماری ہوگی نہ کچھ ہوگا تو یہ تو فیض احمد فیض نے ایک یوں سمجھئے یہ پیشین گوئی کر دی کہ ستیوگ آئے گا اور اس میں یہ سب ظلم و شتم ختم ہو جائے گا سرکار نہیں سن رہی وہ جو کہہ رہی ہے سرکار کہ جو ہم ہیں وہ ہم ہیں لیکن سرکل ملاک ہے ہمیں آپ کی بات سے ایسا لگا یہ نظم جو ہے کسی دھرم کے خلاف نہیں بے شک یہ نظم جو ہے وہ لوگ پڑھ رہا ہیں جو مظلوم ہیں بے شک جو صرف آئنسہ کے ذریعے اپنی بات رکھ رہا ہیں بے شک بالکل سچی بات ہے یہ نظم ہر دور میں پڑھی جائے گی جب جب بھی ظلم ہوگا ظلم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے سچی بات ہے دیکھئے شاعر نے جو یہ نظم کہی ہے وہ حالات سے متاثر ہو کر ہی کہی ہے اور جب جب بھی کہیں کہیں ایسے حالات آئیں گے یہ نظم دورہ ہی آتی رہے گی اور کوئی بھی کلام شاعر کا کبھی دفن نہیں ہوا کرتا ہے یہ منظر عام پر رہتا ہی ہے لوگ ہی زبان پر رہتا ہے آپ کو دیکھئے گووین سنگھ رشک ہیں جو رامپور کے استاذ شاعر تھے اور وہ کیا کہتے ہیں دیکھئے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ شاعر جو ہے کسی ایک جگہ بند کر نہیں رہتا ہے اس کی نظروں میں سب انسان برابر ہیں اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کوئی مذہب ہو مگر جب قتل ہے سب میں گناہ کوئی مذہب ہو مگر جب قتل ہے سب میں گناہ حرکتیں کو جاہلوں کی پھر یہ کس کی زدمے ہیں حرکتیں کو جاہلوں کی پھر یہ کس کی زدمے ہیں اور یہ پرندے بھی ہیں کیوں زندہ انہیں بھی مار دو یہ پرندے بھی ہیں کیوں زندہ انہیں بھی مار دو یہ ابھی مندر کی چھت میں تھے ابھی مسجد میں ہے لیکن جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو شائر تو بھائی ایک آزاد خیال ہے اور وہ اپنی بات مطلی بڑے ڈھنگ سے کہتا ہے اور شائروں کو تو سممان بہت ہے ہمارے ہندوستان میں تو قویوں کا اور شائروں کے سممان میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ سور سور تلسی ششی اڑگن کیشف داس سور سور تلسی ششی اڑگن کیشف داس اب کے قوی خدیوت سم جہتیں کریں پھر کاش یعنی سور داس جی کو سورج بتایا تلسی داس جی کو چندرمہ بتایا اور کیشف داس جی کو تارے بتایا اور آپ کے جو قوی ہیں انہیں جگنو بتایا ہے کہ جو اندھیروں میں روشنی کرتے پھرتے ہیں تو ہمارے تو یہ اور سوچ کے لیے بھی کہا کہ جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے قوی تو بھائی کسی قوی کے بارے میں ایسا کہہ دینا کہ یہ کسی سے متاثر ہو کہ اس نے کہی یا کسی کے ورود میں کہی تو یہ میں سمجھتا ہوں بلکل غلط ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے ہندوستان کی روایت بہت اچھی ہے اور یہ زندہ رہنی شاہی ہے تو امید ہے دوستو جو لوگ اسے ہندو بیرودی کر رہے ہیں انہوں نے ضرور ان تک آپ یہ بات پہنچائیں گے کہ کس طرح سے استاد شاعر زہیر رہی صاحب نے فیض احمد فیض کی جو نظم ہے اس کا جو ایک ایک شیر ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے اس ویڈیو کو آپ لائک و شیر کر سکتے ہیں کافی میند سے بنا ہوا ہے اور بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے